مہی جانپور میں کئی دنوں سے ہو رہی بارش اب گہر ڈھانے لگی ہے کئی دلجن سے ادھیک اور فورس اور مٹھی کے بچے کچھے مکان زمین دوز ہو گئے ہیں یہاں تک کہ کتنے لوگوں کے آشیانیوں اور گرہستی کا سارا سامان اور گھر میں رکھا اناڑ پر ساتھ کے بھیچ ہو گیا درجنوں بھوکی پیاسی پریجن آسپاس کے نیجی رات بٹانے کو مجبور ہیں یہاں تک کہ سرکاری سہائیتہ بھی ان پیرز پاریوانوں سے کو سدور ہے بارش ہو رہا ہے لگا تھا بہت تغریب بارش ہوئی تھیں مکان سب گہ گئے ہیں ہم لوگ اپڈیکشن کی کوئی سنوائی نہیں ہوا آنا جنہ سب بھیج گئے ہیں جو تھوڑ بہت تھے کھانے کی کچھ بندوست کیا کرتا رہا ہے کھانے کی لیے کیا ابھی جب سوکھے اپنے خرید کے لائنگ تھوڑ بہت ہوئی کھائیں بارش ہوئی ہے گھر کا آنا جنہ سب کچھ بھیج گیا ہے گھر بھی گر گیا ہے بہت لوگ گھائے گئے ہیں اس نے سارا نا جنہ سب سے بھیج کے خراب ہو گیا کھانے کی لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ گریب ہے چار دن سے برسات ہو رہا تھا اس کے وجہ بارش ہوئی ہے پورا گھر ان کا گر گیا ہے جو آنا جنہ 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 سب اس میں ڈوب گیا خراب ہو گیا ہے بھی آس پرو سے ملتے ہیں توڑا وہ کھا لیتے ہیں کیا کوئی سرکائی سہائتہ ملا نہیں ہے چار دن سے باری برسات ہو رہی ہے اس وقت موجود ہیں ہم جنپت جانپور کے امرتھوہ گرام میں قدرت کا کہر بھی کتنا نرالہ ہے ایک بودھ پانی کے لیے کبھی ترسا دیتا ہے اور کبھی پانی تباہی لے کر آتی ہے آج ہم دکھاتے ہیں کہ چار دنوں کی مسلسل برسات کو لے کر اس گاؤں میں کتنی تباہی پہنچی ہے کئی گھروں گر گئے ہیں کئی پریوار بے گھر ہو چکے ہیں کھانے کے لیے ان کے پاس اناج نہیں بچا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار دن تباہی مچنے کے بعد بھی پرساسنی کوئی بھی عملہ ابھی تک اس گاؤں میں نہیں آیا ہے بزرگ دمپتی کی صد لینے کے لیے آئیے ہم بات کرتے ہیں ایک بزرگ ہیں جن کا مکان گرنے کے سبب پورا اناج اس میں گر چکا ہے جی چچا آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے برسات سے بہت نقصان ہوا میں کتنا اندازہ آپ کے بتاؤں کہ کتنا نقصان ہے میرا ہمیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کھانا ہونا کیسے کھاتے ہیں آپ کھات پڑھو سی ہوتے کھا لیتے ہیں صاحب بیچارے دے دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور سب آنا جانا صاحب پتہ نات ہو گیا صاحب کوئی پرساسنی کا ذکاری ابھی تک ابھی تک نہیں آیا صاحب کوئی بھی نہیں موجود ہے جیسا کہ آپ کو بتا دے کہ بلکل صاحب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اتنے دنوں کی برسات ہونے کے بعد درجنوں مکان اس گاؤں میں گرے ہیں اس کے بعد بھی کوئی پرساسنی اعملہ ابھی تک یہ تحقیقات کرنے نہیں آیا کہ واقعی گاؤں کے لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے سوراج ایکسپریس جونپور سے فہیم ہے